بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظری پچھلے سال چین نے پاکستان کو ٹرین کے لیے ہائی سپیڈ بوگیوں کی فراہنی شروع کی اس سال ایمل ون پر کام شروع ہو رہا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ ان منصوبوں کے علاوہ پاکستان میں یہ ایک بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ چین پاکستان کو بلٹ ٹرین ٹیکنولوجی دینے پر بھی آمادہ ہو گیا ہے اور جلد پاکستان میں بلٹ ٹرین چلتی نظر آئے گی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان اور چین کے درمیان بلٹ ٹرین کے حوالے سے تیپ آنے والے معاملات کی تفصیل بیان کریں گے حال ہی میں پاکستان اور چین میں یہ تیپ آیا کہ چین پاکستان کو بلٹ ٹرین کی نہ صرف ویگنز مہیا کر رہا ہے بلکہ پہلی بار کسی دوسرے ملک کو بلٹ ٹرین ٹیکنولوجی بھی ٹرانسفر کر رہا ہے تاریخی طور پر دیکھا جائے کہ پاکستان نے سن 1984-85 میں لوکوموٹیف فیکٹری بنانے کا اعلان کیا لیکن اس کی تعمیر کے بعد پہلے انجن کی تیاری 1993 میں ہوئی لوکوموٹیف کی یہ ٹیکنولوجی جاپانی تھی اور جاپان نے آج تک یہ ٹیکنولوجی پاکستان کو نہیں دی بلکہ برزاجات دیے جاتے ہیں جن سے لوکوموٹی فیکٹری ریسالپور میں انجن اسیمبل ہوتے ہیں جاپان یہ ٹیکنولوجی سن 1979-70 میں ختم کر چکا تھا اس کے باوجود اس نے پاکستان کو ٹیکنولوجی نہیں بلکہ سپیئر پارٹس دے کر ٹرقات گیا تھے اور آفرین ہے ہماری ریلویز کے کارپردازوں پر جنہوں نے 2018 تک 21 برسوں میں صرف 102 انجن تیار کرائے جبکہ 480 سے زائد انجن تیار کرنے کا منصوبہ تھا لیکن چین کے ساتھ معاملات لیپانے کے بعد اہم بات یہ ہے کہ یہاں باقاعدہ بلک ٹرین ٹیکنولوجی تیار کی جائے گی اور پہلی ٹرین سندھ میں کراچی اور سکھر کے درمیان چلانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے ماضی میں جائیں تو پاکستان میں ریلویز کا آغاز 13 مئی سن 1861 میں ہوا جب کراچی سے کوٹری 179 کلومیٹر ریلوی لائن کے اختیار ہوا اس کے بعد کراچی سے لے کر پشاور تک جتنے ٹریک بنائے گئے وہ پاکستان بننے سے پہلے گئے ہیں پاکستان نے سن 1947 کے بعد صرف یہ کیا کہ اس کا نام جو پہلے نورتھ ویسٹرن ریلوی تھا اسے فروری سن 1961 میں پاکستان ویسٹرن ریلوی اور مئی 1974 میں پاکستان ریلویز سے تبدیل کر دیا گیا برے صغیر میں ریلویز نے سن 1947 تک جو ترقی کا سفر تیہ کیا تھا اس کی تنزلی کا سفر سن 1976 سے شروع ہو گیا سن 1976 تک یہ منافع میں چلنے والا ادارہ تھا اور آج یہ حال تھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ لینڈ رکھنے والا ادارہ اپنے ملازمین کو تنفاہیں تک دینے کے لیے بجٹ نہیں رکھتا اب پاکستان میں سیپیک کی وجہ سے بلٹ ٹرین کا منصوبہ شروع ہو رہا ہے جس کے لیے چین نے ٹیکنولوجی فراہم کیا ہے یاد رکھیں جب آپ چین جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں چین میں جو بلٹ ٹرینیں چل رہی ہیں اس جیسی ٹیکنولوجی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور چین دنیا کا سب سے بڑا بلٹ ٹرین نیکٹورک رکھنے والا ملک ہے جو 37,000 گلومیٹر سے زائد پر پھیلا ہوا ہے چین میں سب سے پہلی ہائی سپیڈ ریلوے لائن بیجنگ اور دیانچن کے درمیان 2008 میں بنی تھی اس کے بعد چین میں مڑ کر نہیں دیکھا اب چین 600 کلومیٹر فی گھنٹا کے حساب سے دنیا کی تیز درین ٹرین بنا چکا ہے جو روائیتی ٹریک کے بجائے مکنانتیسی نظام کے تحت چلتی ہے یعنی ٹریک پر نہیں بلکہ ٹریک سے اوپر مکنانتیسی میدان میں ہوا پر مولک ہو کر جلتی ہے چین اسے قبل 2017 تک ایک ہزار سے زائد بلک ٹرینیں چلا چکا ہے اس وقت چین 286 کلومیٹر فی گھنٹا کے رفتار سے بلک ٹرین چلا رہا ہے اب آئیے پاکستان کے جانی پاکستان کی جو بلک ٹرین کی تیکنولوجی من رہی ہے وہ بھی یہاں ہے پاکستان کا ریلویز نیٹورکس 12700 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے برانچ لائن الگ ہیں اس لیے یہاں ملحلہ واہی کام ہو سکتا ہے خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ٹریک ایمل ون پر ہی چلے گی کیونکہ ابھی تک اس کے الگ ٹریک کی خبر نہیں آئے ایمل ون پاکستان کا سب سے بڑا ٹریک ہے جو کراچی سے پشاور تک اور لوپ میں ملتان تک پھیلا ہوا ہے جس کی کل لمبائی 1688 کلومیٹر ہے لوپ لائن کو شامل کریں تو یہ 1824 کلومیٹر بنتی ہے ہویلیا اور ٹیکسلا کو ملا کر یہ لمبائی 1872 کلومیٹر بن جاتی ہے یہ ریلویز کا سب سے کماؤ ٹریک ہے پاکستان ریلویے کی 80 فیصد ٹرینیں اسی لائن پر چلتی ہیں لیکن گزشتہ کئی برسوں سے یہ لائن زبون حالی کا شکار ہے اور اپنی میاد پوری کر چکی ہے اسی لئے ٹرینیں پہلے کی رسبت کم سپیڈ پر چل رہی ہیں اور اب ان کا حل ایمل ون منصوبہ ہے یا پھر بلٹ ٹرین جیسی ٹیکنالوجی سکنل سسٹم ناکارہ اور کانٹے بدلنے کا نظام تباہ ہو چکا ہے ایمل ون کی بحالی کے لیے پاکستان کی پاس وسائل نہیں ہے اسی لئے اسے چین کی مدد سے بحال کیا جا رہا ہے 2014 میں اسے سیپیک میں شامل کیا گیا اور اس کی بحالی پر ریسرچ اور پی سی ون 2017 میں مکمل ہو چکا تھا جس کی 9.2 بلین ڈالر کی لاغت آ رہی تھی جسے بعد میں پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے 3 سال لٹکا کر 6.8 بلین ڈالر کم کر کے مکمل کرنے کا حد دیا گیا جسے چین نے نامنضور کر دیا اب دوبارہ اس منصوبے کو 10 بلین ڈالر کی منظوری دی گئی جبھی چین ایک بار پھر اس پر راضی ہوا اور اب بلٹ رین پر بھی بات شروع ہو چکی ہے اس منصوبے کا 90 فیصد چین دے گا جبکہ 10 فیصد پاکستان ادا کرے گا اور اسے 7 برسوں مکمل کرنے کا حد دیا ہوا ہے اس منصوبے میں مین لائن برن پر ہی کام شروع ہوگا اور پہلے کراچی سے سکھر تک کی تیاری ہے تمام سٹیشن 30 کلومیٹر پر ہوں گے جبکہ چھوٹے سٹیشن اور ریلویز پھاتر ختم کر دیا جائیں گے وہاں انڈر پاسیز اور پل تعمیر ہوں گے قرآن پل بھی از سر نو تعمیر ہوں گے اور تمام بڑے سٹیشن جدید طرز پر بنائے جائیں گے جہاں مسافروں کو عالم سطح کی زہودت دی جائیں گے یہ بھی یاد رکھیں حکومت پاکستان آئندہ برس ریلویز کو پرائیوٹائز کرنے کا ارادہ کر چکی ہے اور آئندہ برس ریلویز کا تمام انتظام انسلام چین کے حوالے کر دیا جائے گا چین کی کمپنیاں یہاں سرمایہ کاری کریں گی اور ریلویز ٹریک کی بہتری اور انہیں بدلنے کے ساتھ ساتھ نئی ٹرینیں بھی چلائے گی موجودہ ریلویز ملازمین کو گولڈن ہینڈشیک دینے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے اور اس میں چین کی کمپنیوں کو منافع میں پرسنٹیج دیا جائے گا اگر بلڈ ٹرین کی بات کریں تو سندھ حکومت اس پر تقریبا 438 ملین امریکی ڈولر لاکت خرچ کرے گی دنیا میں پہلی ٹرین 1964 میں چلی اور پہلی بلڈ ٹرین کے فتح سے لے کر آج تک بلڈ ٹرین کو ایک بھی حادثہ پیش نہیں آیا ہے کسی معمولی حادثے کو ہم اس تصنیات میں شامل کر سکتے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بلڈ ٹرین عام استعمال ہونے والی پٹھنی پر نہیں چلتی اس کا مقصوص ٹریک ہوتا ہے جس میں لوہے اور دیگر دھاتوں کے علاوہ مکنہ تیس استعمال کیا جاتا ہے گاڑی کے ڈبے براتے ہوئے بھی اسی تقنیق کو استعمال کیا جاتا ہے گاڑی کے ڈبوں میں شور کو کم کرنے کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے کیونکہ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ رفتار پر شدید شور کا پیدا ہونا ایک منتقی عمل ہے اس ٹرین کی پٹری آبادیوں میں سے گزرتے ہوئے حفاظتی نفتہ نظر کے تحت آپ رکھیں کراچی سے سکھر سفر تقریباً سات گھنٹے کا ہے یہ 475 کلومیٹر کے قریب ہے اور اس سفر کو چند منٹوں میں تیع کر لینا ایک بہت بڑی بات ہے اگر گاڑی پر بھی سفر کریں تو سات گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اور سوچیں اگر یہ سفر منٹوں میں ہو تو لوگوں کی زندگی کیسے تبدیل ہوگی جلد یا بدیر یہ سرویس پاکستان میں تو آنے ہی والی ہے لیکن جب آئے گی تو پاکستان ایک بدلہ ہوا پاکستان ہوگا اور یہ سب کچھ سیپیک کے تحت ممکن نظر آتا ہے باز رہے کہ چین میں اب تک تیز ترین ٹرینوں کے لیے 20 ہزار کلومیٹر سے زائد ٹریک بھی جھایا جا چکا ہے سیپیک کے تحت یہ سب کچھ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ کراچی دا سکھر بلٹ ٹرین منصوبہ بنا ہے ناظرین آپ کراچی دا سکھر پاکستان کی پہلے بلٹ ٹرینوں کے لیے